موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مربخت آج سے ہم آپ کے لیے ایک نئے پروگرام لیگل اڈوائز کا آغاز کر رہے ہیں اس پروگرام میں ہم قانونی مسائل سے متعلقہ آپ کے سوالات کو ماہرین کے سامنے رکھیں گے اور ان سے جانیں گے آپ کے قانونی مسائل کا حل یہ پروگرام آپ کو مفت قانونی مشورے تو دے گا ہی ساتھ ہی ملکی قوانین کے حوالے سے آپ کے علم میں بھی اضافہ کرے گا آج کی اس پہلی اپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں ایف آئی آر کے حوالے سے ایف آئی آر کیا ہوتی ہے اسے کم صورتوں میں درج کروایا جاتا ہے اور اس کا درست طریقہ ایکار کیا ہے جو قانونی امور پر طویل تجربہ اور مہارت رکھتے ہیں انہوں نے پنجاب یونیورسٹری سے ایل ایل بی اور یونیورسٹری آف ڈانڈی لاو سکول یوکے سے ایل ایل ایم کیا ہوا ہے انہوں نے پنجاب پولیس میں بطور ایسے چور ایس ڈی پیو فرائض سر انجام دیئے پولیس ٹریننگ سکول سرگودہ اور چونگ میں چیف لاو انسٹریکٹر تائینات رہے آپ پنجاب سیف سٹیز آثارٹی میں چیف لاو آفیسر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ویلکم ٹو دا شو سر سر کمنگ سٹیٹ ٹو دا فرس قویسن کے ایف آئی آر سے کیا مراد ہے اور اس کے اندراج کا کیا طریقہ کار ہے دیکھیں یہ جو لفظ ہے ایف آئی آر یہ انگلیش کے تین اگر آپ دیکھیں الفابیٹ پہ مشتمل ہے ایف آئی آر ایف سٹینڈز فور فرسٹ آئی مینز انفرمیشن آر ریپورٹ فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ اگر آپ اس کا اردو ترجمہ اگر دیکھیں تو اس سے مراد ہے ابتدائی اطلاعی ریپورٹ یہ وہ اطلاع ہے جو پولیس آفیسر کو یا پولیس کے کسی بھی ادارے کو جو تھانے کو ملتی ہے جس وقت بھی کسی قسم کا کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی اطلاع جب پولیس کو ملتی ہے تو اس کو ہم فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ کہتے ہیں اچھا یہ جو ایک بنیادی سوال ہے اس کے بعد جو اس کا سیکنڈ جسے سکینڈری کوئیسن کہیں گے کہ ایف آئی آر کب ریجسٹر ہوتی ہے اور کون کروا سکتا ہے ریجسٹری سے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا مزید ایکسپلین کرنا چاہوں گا عام لوگوں کو بھی جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اکثر جو گلے شکوے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی پولیس کو جس وقت اطلاع ملتی ہے پولیس اس کو قانونی طور پہ دو طرح سے پرکتی ہے ایک اطلاع جو ہے اس کو ہم قابل دست اندازی پولیس یا کاغنیزیبل انفرمیشن کہتے ہیں قانونی نکتہ نظر سے دوسری جو کہ کاغنیزیبل نہیں ہوتی ہیں وہ تمام اطلاعات ناقابل دست اندازی پولیس یا نون کاغنیزیبل اطلاعات کہلاتی ہیں اب لوگوں کی سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پولیس دونوں قسم کی اطلاعات کو درج ریجسٹر کرتی ہے جو نون کاغنیزیبل اطلاعات ہوتی ہیں انہیں ریجسٹر نمبر دو اس کو ڈیلی ڈائیری یا روز نامچہ کہا جاتا ہے اس میں اندراج کر کے اور اس ریپورٹ کی نویت کے اعتبار سے لوگوں کی راہبری یا راہنمائی کر دی جاتی ہے لیکن جو قابل دست اندازی اطلاع ہوتی ہے جب اس قسم کی کوئی اطلاع ملتی ہے اس کا اندراج بھی دونوں ریجسٹرز میں ہوتا ہے لیکن جیسے ہی ریجسٹر نمبر ایک میں اس کا اندراج ہوتا ہے تو عرف عام میں آپ نے ایک سر سنوا ہوگا لوگ کہتے ہیں پرچہ کٹ گیا ایف آئی آر ہو گئی تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ اطلاع جو پولیس کو ملی یہ قابل دست اندازی پولیس تھی قابل دست اندازی پولیس سے مراد یہ ہے کہ ایسی اطلاع کے جس پہ پرچہ درج ریجسٹر نمبر ایک وہ ریپورٹ درج کر دی جائے یہ جو اطلاع اور اس طرح کی جو ریپورٹ جو ریجسٹر نمبر ایک میں درج ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ نظام فوجداری عدل یا کریمینل جسٹس سسٹم کا پیہ حرکت میں آ جاتا ہے یہ اس کی پہلی منزل ہوتی ہے اچھا ڈیلی روٹین میں بندے کی نوک جوک ہو جاتی ہے معمولی تلخ کلامی پھر ہاتھا پائی کیا معمولی جھگڑوں پر بھی ایف آئی آر کروائی جا سکتی ہے جیسے میں نے پہلے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ان افعال یا ترکے افعال سے متعلق ہوتی ہے کہ جو باقاعدہ سے جرم قرار دے گئی ہے اب اگلا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کون سے افعال ہیں جو جرم ہیں تو اس کے لیے تعذیرات پاکستان اٹھارہ سو ساٹھ جس کو انگلیش میں پاکستان پینل کورڈ کہتے ہیں میں باقاعدہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ یہ اس قسم کے جتنے ایکٹس ہیں یہ جرم قرار پائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوکل انڈ سپیشل لوز میں بھی بہت سے اقدامات ایسے ہیں جن کو جرم قرار دے دیا گیا ہے تو تعذیرات پاکستان یا لوکل انڈ سپیشل لوگ کے تحت کوئی ایسا جرم سرزد ہوا ہے کہ جس کے بارے میں پولیس کو اطلاع مل جاتی ہے تو ان تمام اطلاعات پہ کیس ریجسٹر ہوتا ہے یہ ایف آئی آر درج کر دی گیا اچھا ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا ایک اس کی انہیں کاپی مل گی جو مدعی ہیں اس کے بعد اگلا لاحے عمل کیا ہوتا ہے نیکس کیا ایکسپیکٹ کیا جائے جس وقت ایک ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے ایک مقدمہ کٹ جاتا ہے تو اس سے اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پرچہ وہ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ جب پولیس اس کو ریجسٹر میں درج کرتی ہے تو اس کا لاسٹ جو پارٹ ہوتا ہے اس کو پولیس پروسیڈنگز یا کاروائی پولیس کہا جاتا ہے اسی پیرا گراف پہ بقاعدہ سے اس کوگنیزیبل آفینس کی انفارمیشن کو اس کا پرچہ درج ہو رہا ہوتا ہے بقاعدہ سے کسی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو معمور کر دیا جاتا ہے اس میں اس کو معمورگی کہا جاتا ہے کہ ایک بقاعدہ سے تفتیشی آفیسر اس جرم کی تفتیش کے لیے نامزد کر دیا گیا تو اس کے بعد بقاعدہ ایک تفتیش کا عمل شروع ہو جاتا ہے اچھا پولیس کے حوالے سے جو عام عوام میں ایک کامن گریوینسیز رکھے جاتے ہیں یا ایک کامن سیکھ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری بائیٹ چوری ہوئی ہمارا یہ مسئلہ ہوا پولیس نے ایف آئی آر ہی نہیں دی کیا قانون میں اگر کوئی شخص شکایت رکھتا ہے پولیس سے متعلق کہ اس کے ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہو رہا تو کیا کوئی ایسا قانونی آپشن موجود ہے کہ اس کے ایف آئی آر کا درج کروانا ممکن ہو کوئی پولیس افسر کسی شخص کی ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کرتا ہے یا کوئی اس کی ایسی اطلاع جو قابل دستندازی پولیس ہے اس پہ پرچا نہیں کاٹتا تو اس کے لیے اس وقت کئی فورم اویلیبل ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے تمام تھانا جہاں میں فرنٹ ڈیسکس پانچ چکے ہوئے وہ اپنی تحریر اگر کوئی اس کا بیان تحریر نہیں کرتا تو اپنے بیان کو خود تحریر کی صورت میں درخواست کی صورت میں لکھ کے اس فرنٹ ڈیسک پہ ریسیف کروا کے وہاں سے ایک کمپیوٹرائیزڈ ریسیٹ فور ریفرنس لے لیتا ہے جس پہ بقاعدہ ایک کمپیوٹرائیزڈ ریفرنس نمبر اس کو مل جاتا ہے اگر تین دن کے اندر اندر پولیس آفسر پھر اس کا پرچاہ دائج نہیں کرتا جو کہ وہ قانونی طور پر پابند ہے اور سینئر افسران کی اس پہ بڑی واضح ہدایات بھی ہیں کہ تمام قابل دستاندازی جو جرائم کی اقلاعات ہیں اس پہ فوری پرچے درج کیے جائیں تو وہ شخص کے پاس جو اگلا فورم ہے وہ اس تھانے کے ایس ایچ او سے ریجوع کر سکتا ہے کہ میں نے آپ کے فرنٹ ڈیسک میں درخواست دی آپ کا اس نام کا پولیس آفسر جو اس کی انکوائری پہ معمور ہوا تھا اس نے انکوائری کی یا اس نے جو بھی کرنا تھا میرے علم میں نہیں ہے لیکن میرے ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی اگر ایف آئی ایس ایچ او کی سطح پہ بھی اس کی دادرسی نہیں ہوتی اس کی ایف آئی آر نہیں کرتی تو آبیسلی وہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنا لیول انکریز کر کے ایس ڈی پیو لیول تک جا سکتا ہے ڈی ایس پی جو سرکل آفسز ہوتے ہیں ایس پی متلکہ جو لاہور میں ڈیویجنز میں ایس پی آپریشنز ہیں ڈیسٹرکس میں ڈی پیوز ہیں ایس پی انویسٹیگیشنز ہیں وہاں جا کے وہ اپنی درخواست بھی دے سکتا ہے اور اپنی شکایت بھی اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی وہاں کہیں بھی نہیں شنوائی ہو رہی تو ریجنل پولیس آفسر دیگر رینجز میں آر پیوز کی ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں ایس ایس پی آپریشنز ہیں ڈی ای جی آپریشنز ہیں سی سی پیو صاحب ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک آفسر کے اوپر درجہ بندی میں سینئر آفسرز بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح جس طرح آپ اس میں آئیڈ آن کرتے ہیں کہ اس میں کچھ آن لائن بھی آپشنز موجود ہیں کہ بندہ اگر نہیں ان پرسن جا سکتا ویاں ٹیلی فونی کلی یا پھر وہ کوئی نہ کوئی ویب پورٹل کے تھرو بھی ون سیون ایٹ سیون سے شکایت میرے خیال سے درج کروا سکتا ہے ان کیس آف ایف ای آر کی نون ریجسٹریشن کی کمپلائنس کروانی ہو جی میں اسی پہ آپ کو مزید بتا رہا تھا کہ یہ تو ایک محکمے کی درجہ بندی میں نے آپ کو بتائی اس کے ساتھ ساتھ آئیڈ صاحب نے جو آپ نشان دہی کر رہے ہیں ون سیون ایٹ سیون کے نام سے ایک کمپلینٹ سل بقاعدہ بنوا رکھا ہے وہاں پہ وہ ٹیکسٹ کی صورت میں کرال کی صورت میں وہ جو تھانے میں انہوں نے اپنی اپلیکیشن کی ریسیٹ لیئی تھی اس کے ریفرنس کے ساتھ اس کے ریفرنس کے ساتھ وہاں پہ اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عدالتیں بائیس اے بائیس بی سی ایر پی کے سیکشن ہے جس میں جسٹس آف پیس کے ایک میں فرائز ہیں ایک میں اختیارات کی بات کی گئی ہے اس کے تحت درخواست دے کے اپنی دادرسی کر سکتے ہیں مزید وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی پھر بھی اگر دادرسی نہیں ہو رہی ہے تو قانون پوری اجازت دیتا ہے اس شخص کو کہ وہ اس کے پیرلل ایک پرائیوٹ کمپلینٹ درج کر سکتا ہے عدالت میں جو کہ فوجداری نظام عدل کے تحت اس پہ بھی اس کی اسی طرح سے کاروائی ہوگی جس طرح ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے زفر صاحب کیا ایک ہی جرم میں دو ایف آئی آر کا اندراج بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے اور اکثر اس پہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ پولیس کا محکمہ ایک فری کی تو اس نے اف آئی آر درج کر دی یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جس وقت بالخصوص جرائم جو اشخاص کے خلاف ضرر کے جس میں ضربات لوگوں کو ہوتی ہیں لڑائی جھگڑے کے جو مقدمات ہوتے ہیں قتل کے معاملات یا فری کین ایسے لڑائی جھگڑا یا ایسا جرم جس میں دونوں طرف کے فری کین جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف دعوے دار ہوتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس کا نام ہی فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ ہے ایف آئی آر ہے تو جو شخص قانون تک پہلے پہنچ گیا اس کی درخواست پہ وہ انفارمیشن درج ہو گئی اب واقعہ ایک ہے متاثرہ فریق اس میں دو ہیں دوسرا فریق اگر کسی وجہ سے بعد میں یا دیر سے پولیس تک پہنچا ہے تو وہ اپنی کام علمی یا لاعلمی کے باعث بزد ہو جاتا ہے کہ میری الہدہ سے اف آئی آر دے سپریم کورٹ تک سغرہ بی بی کیس ایک اتہائی مشہور و معروف کیس ہے جس سکھوست صاحب نے اس میں حصول تائے کر دی ہوئے کہ ایک مقدمے میں صرف ایک اف آئی آر در جو ساتھ ہو یہ سکتا ہے کہ جتنے اس پہ اگر متاثرہ فریق ہے وہ اپنا ورجن ریکارڈ کروا سکتے ہیں اس کو کراس ورجن کہا جاتا ہے تو تفتیشی افسر اس ورجن کی اسی مقدمے میں اندراج کرتے ہوئے حقائق پہ شہادت گواہی اکٹھی کر کے اور اس مقدمے کے جس وقت چالان بنائے گا ایکارڈنگ لیوی ان کی ایک سو تہتر کی ریپورٹ ترتیب دے گا جو پسٹا کوئیسن تھا کہ ایک ہی جرم میں دو ایف آئی آرز ہو سکتی ہیں کہ نہیں اسی سے ریلیویٹ میرا نیکس کوئیسن ہے کہ اگر کسی شخص کا یہ دعویہ ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کے خلاف یہ جو ایف آئی آر ہے یہ جھوٹی درج کی گیا یہ فالز ایف آئی آر ہے تو کون سے لیگل فورمز ہیں جہاں پہ وہ اسی شو کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں اور اس ایف آئی آر کے کیا لیگل حصیت ہے اور اس کو ختم کیسے کروائے دا سکتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ جرم بھی سرزد ہوا ہوا ہوتا ہے ان کی قانونی دادرسی کے لیے جس وقت وہ ایف آئی آر درج کرواتے ہیں تو بدقسمتی سے کسی بھی وجہ سے یہ وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ سچ بتاتے بتاتے اس میں جھوٹ کی ملاوٹ کر لیتے ہیں تو ایک بات عام طور پر یہ بھی کی جاتی ہے کہ جس وقت آپ کے سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو جاتی ہے تو اس مقدمے میں سزایابی خاصی مشکل ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر سریح ان کوئی شخص مکمل ہی جھوٹی اف آئی آر درج کروا دیتا ہے کسی کے خلاف جو کہ بالکل بے بنیاد ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی تازیرات پاکستان پاکستان پینل کورڈ میں سیکشن ون ایٹی ٹو کے تحت باقاعدہ کاروائی کی جاتی ہے اور اس میں بھی ریسنڈلی امنٹمنٹ کر کے اس میں جو سزایابی ہے اس کا درجہ بڑھا دیا گیا ہے ایسی جھوٹی اف آئی آر درج کروانا کہ جس کے نتیجے میں سزا موت ہو سکتی ہو ایسی جھوٹی اطلاع درج کروانے والے شخص کے خلاف اور یہ اس وقت ہوگا جس وقت پوری تفتیش کے بعد یہ ثابت ہوگا ہے یہ جس پروون ہو کہ یہ ایف آئی آر کا اندراج غلط تھا غلط تھا اور اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ون سیونٹی تری سی آر پی سی جو فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ ہے اس کا اختتام جس ریپورٹ پہ ہوتا ہے اس کو فائنل ریپورٹ کہا جاتا ہے جو کہ سیکشن سی آر پی سی کے ایک سو تیہتر سی آر پی سی کے تحت اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے جس کو عمر فیام میں اخراج مرتب کرنا کہتا ہے کہ اس جھوٹی اطلاع کو خارج کر دیا گیا اس کی تصدیق پھر اس ڈی پیو لیول پہ ہوتی ہے اور پھر علاقہ مجسٹریٹ بھی اس کی بقاعدہ جب تصدیق کر دیتا ہے تو اس مقدمے کو خارج شدہ سمجھا جاتا ہے تو وہ جو شخص میں آپ سے ارز کر رہا تھا جو ایسی جھوٹی اف آئی آر درج کرواتا ہے اور وہ خارج ہو کے اس کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے تو ایسے جرائم جن میں سزا موت ہے اس میں اس شخص کو سات سال تک سزا دی جا سکتی ہے جھوٹی اف آئی آر درج کروانے والے ایسے جرائم کے جن کی سزا عمر قید ہے اس صورت میں وہ جھوٹی اف آئی آر درج کروانے والے شخص کو پانچ سال تک سزا ہو سکتی ہے اگر کسی شہری کو اف آئی آر کی کاپی درگار ہے تو وہ کہاں سے حاصل کر سکتا ہے اوویسلی اف آئی آر کی کاپی سب سے پہلے جو کمپلینٹ ہے اس کا حق ہے اور وہ تھانے سے اس کو مل جاتی ہے اور تھانے کے علاوہ آپ تو جیسے اف آئی آر آن لائن آویلیبل ہیں وہ کسی بھی خدمت مرکز میں رجوع کر کے وہاں سے بھی اف آئی آر کی کاپی لے سکتا ہے اب یہ وہ ایشو نہیں رہ گیا کہ لوگوں کو اف آئی آر کی کاپی میسر نہیں ہوئی بوچ کریسر تو جی یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام امید ہے آپ کے لیے کافی انفرومیٹیو ثابت ہوا ہوگا آپ لوگ اپنا فیڈبیک دینے کے ساتھ ساتھ قانونی مشوروں کے لیے سوالات ہمارے فیس بک پیج پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی اور ٹویٹر اکاؤن پی ایس سیف سیٹیز پر بھی شیئر کر سکتے ہیں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے خدا حافظ موسیقی